اس لڑکے کے چارٹ پر لکھا تھا جتنی بدصورت لڑکی ہے وہ اتنی بڑی فیمنس ہم نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہ چارٹ پیپر یہاں پر نہ وہ کریں تو اس نے کہا میرا فریڈم آف سپیچ ہے میں کر سکتا ہوں اگر آپ ایک اس طرح کا پوستر لے کے آ کے ان کو اور ابیوز کر رہے ہو کہ آپ لوگ بدصورت ہیں اس لیے آپ یہاں نکلیں گے تو یہ غلط چیز ہے اس پر ہم لوگوں نے ان سے ان کا چارٹ پیپر لے کے چارٹ پیپر پھاڑا ہو ناظرین عورت مارچ کے لیے بہت سی خواتین نکلی ہیں اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں آزادی مانگ رہی ہیں اور مختلف اقسام کنارے لگائے جا رہے ہیں اپنے اپنے ایشیوز کو سوسائیٹی کی عام جو عورت ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے علی عبداللہ محصت موجود ہیں جو کہ عورت مارچ کے ایک رضاکار ہے اس سارے نظام اسے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پر ایک بدمزگی ہوتی ہے اور ایک لڑکے کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور حالات تھوڑے سے خراب ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا عبداللہ کیا معاملہ ہوا تھا اس لڑکے کے چارٹ کے اوپر لکھا گیا ہوا تھا جی بات کی ہے کہ اس لڑکے کے چارٹ پر لکھا تھا جتنی بدصورت لڑکی ہے وہ اتنی بڑی فیمنس ہم نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہ چارٹ پیپر یہاں پر نہ وہ کریں تو اس نے کہا میرا فریڈم آف سپیچ ہے میں کر سکتا ہوں تو ہمارے مطابق فریڈم آف سپیچ آپ کے پاس صرف اس وقت تک ہے جب آپ کسی دوسرے کو ابیوز نہیں کرتے یا کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے اب یہاں پر یہ جو خواتین نکلیں یہ اپنے جینون مسائل کے لیے آ جا کے یہاں پر کھڑیئے اگر آپ ایک اس طرح کا پوستر لے کے آ کے ان کو اور ابیوز کر رہے ہو کہ آپ لوگ بدصور رہے تھے اس لیے آپ یہاں نکلیں گے تو یہ غلط چیز ہے اس پر ہم لوگوں نے ان سے ان کا چارٹ پیپر لے کے چارٹ پیپر پھارا اور ہم نے ان کو باہر جائیں ابھی وہ پولیس والے لے جا رہے ہیں پولیس کو آپ نے بلائے یا اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ پولیس یہاں پر موجود تھی بس پولیس خود آگئی پولیس نے ٹوین کیا اور ان کو لے دی آپ لوگوں نے ان سے پر ہاتھ تو نہیں ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا بس ہم لوگوں نے ان سے بس چارٹ پیپر لیتے ہوئے جو تھوڑا بہت ہوا چارٹ پیپر لے کے ہم نے پھارا اور باہر بھیجتی ہے مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ اتنی افرٹ کرے آج اتنی گرمی تھی آپ پی سارے عورت مارچ کو کہاں پریس کلپ کہاں یہاں تک لے کر رہے ہیں سسٹم بڑا بہترین رہا ہے تو اس کے پیچھے حقوق تو خواتین کے ہیں ایک لڑکا ینگ وہ اپنا ٹائم کیوں میں ان کے اہلائے کے طور پر یہاں پر کھڑا ہوں کیونکہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے مرد جو ہیں ہم مرد ہی ہیں مردوں نے ہی عورتوں کو دبا کے رکھا ہے عورتیں جو پیسے ہی ہیں عورتوں کے اوپر ظلم جو کر رہا ہے وہ مرد کر رہا ہے اور کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے تو میں آج ان کے ساتھ یہاں پر ایک یقجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان کے اہلائے کے طور پر یہاں پر کھڑا ہوں میں تو یہاں پر آپ سے بات بھی نہیں کرتا اگر یہ بدمزگی نہ ہوتی کیونکہ آج عورتوں کا دین ہے عورتوں کو اس پر بات کرنی چاہیے میں ان کے ساتھ یک جیتی کے لیے آئیں اور صرف یک جیتی کے لیے کھڑا ہوں لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس عورت مارچ کی حوالے سے عورت مارچ کے حوالے سے پیغام شاید آپ کو بہت کلیر پیغام مل چکا ہے اسٹیج سے تو میں کہہ رہا ہوں لوگ جو یہاں نہیں آسکے عورتیں پیغام دیں عورتوں کے ساتھ میں آج کھڑا ہوں یہاں پر میں عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ مجھے یہ کہیں نا کہیں اس چیز کا احساس ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ مرد ہیں عورتیں جو ہیں پساوہ تبک ہیں شروع سے اور میں آج اس کے خلاف یہاں نکلاؤں اور میں آج آ کے ان کے ساتھ یک جیتی کے لیے یہاں کھڑا ہوں علی اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں ایک سوال کے جواب کے لیے تو آپ بھائی کو ٹائم دیں گے یہاں پھر ابھی بھی وہی بات ہے کہ نہیں ٹائم نہیں ہوگا بات میرا یہ ہے سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں عورتوں کا دن ہے عورتوں کو بات کرنی چاہیے میں یک جیتی کے لیے کھڑا ہوں میں ان کے ساتھ یک جیتی کے لیے کھڑا رہا ہوں ناظرین علی عبداللہ کی باتیں آپ نے سنی ہے آج کا دن بڑا بہتر رہا ہے یہاں پر کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ہے اور نائے کے بہت زیادہ فخش قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں جیسے پچھلے سال لگے تھے لیکن علی عبداللہ کی جانب سے اور ان کے دوستوں کی جانب سے جس لڑکے نے وہ بروشر اٹھایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ جتنی بدصورت ہوگی وہ اتنی بڑی فیمنزم ہوگی ہم اس چیز کے بھی خلاف ہیں اور اس لڑکے کی بھی مضمت کرتے ہیں کہ اس نے غلط بات کی لیکن جب یہ لوگ خود میرا جسم میری مرضی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے تو ان کو اتنا زیادہ دکھ کیوں ہوا یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کیا چیزیں پوٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے میزمان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار